حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو برائیوں پر تنبیح کرتے اور راہ باطل سے ہٹ جانے کی دعوت دیتے تھے جب کفار آپ کے مقابلے میں عاجز آگئے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو پھر انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی توفیل بن عمر دوسی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں جب آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے تو قریش کے کچھ لوگ توفیل کے پاس آئے وہ ایک شریف آدمی اور عرب کے نامور شاعر تھے کہنے لگے اے توفیل تم ہمارے علاقے میں آئے ہو جان لو اس شخص یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی مسئیبت کھڑی کر رکھی ہے ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں جادو گر سے ہے آدمی کو اپنے جادو سے والدین بھائیوں اور بیوی بچوں سے جدا کر دیتا ہے ہمیں ڈر ہے ہم جیسی مسئیبت تم اور تمہاری قوم پر بھی نہ پڑ جائے اس لئے اس سے کلام نہ کرنا اور اس کی بات ہرگز نہ سننا کہتے ہیں وہ مجھے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ آپ کی کوئی بات سننے کی کوشش نہیں کروں گا بلکہ میں نے مسجد حرام میں آتے ہوئے کانوں میں روئی ڈال لی کہیں مجھے آپ کی آواز سنائی نہ دے میں مسجد میں آیا تو آپ کعبت اللہ کے نزدیک عبادت کر رہے تھے میں آپ کے قریب جا کھڑا ہوا اللہ عز و جل نے مجھے آپ کا کلام سنا ہی دیا میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑا اچھا کلام ہے میں نے اپنے دل میں کہا تجھے تیری ماں روئے میں تو ایک ممتاز شاعر ہوں اچھے اور برے کلام میں فرق کر سکتا ہوں میں اس شخص کی بات کیوں نہ سنوں اگر اچھی ہوئی تو مان لوں گا بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا میں انتظار میں رہا آپ فارغ ہو کر گھر کو چل دئے میں بھی پیچھے چلا گیا آپ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی پیچھے جا پہنچا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے مجھے ایسی ویسی باتیں کہی ہیں با خدا انہوں نے مجھے آپ سے اس قدر ڈرائیا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات نہ سنائی دے سکے مگر اللہ عز و جل نے مجھے ہر قیمت پر آپ کا کلام سنا ہی دیا مجھے آپ کا کلام بڑا پسند آیا مجھے اپنا دین سمجھائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی کچھ تلاوت کی خدا کی قسم میں نے قبل عزیم اس سے خوب تر اور عادلانہ کلام نہیں سنا تھا میں فوراں اسلام لے آیا اور حق کی شہادت دے دی بعد عزاں کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری قوم بات مانتی ہے میں انہی کی طرف جا رہا ہوں انہیں دعوت اسلام دوں گا آپ دعا فرمائیں اللہ عز و جل میرے لئے ایسی نشانی پیدا فرما دے جو انہیں قائل کرنے میں میری معاملت کرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جعل لہو آیا اے اللہ اس کے لئے کوئی نشانی پیدا فرما دیجئے چنانچہ فرمایا کہ میں واپس گیا جب میں پہاڑ کی اونٹ سے قوم پر نمودار ہوا تو اچانک میری آنکھوں کے درمیان سے نور پھوٹنے لگا میں نے دعا کیے اے اللہ عز و جل یہ نور چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل کر دیجئے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نیا دین اپنانے کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا ہے تو کہتے ہیں وہ نور اللہ عز و جل نے میرے عصا میں منتقل کر دیا جب میں بستی پر اتر رہا تھا تو وہاں کے لوگ اس نور کو یوں ہی دیکھ رہے تھے جیسے روشن قندیل لٹک رہی ہو میں گھر پہنچا تو میرا والد میرا منتظر تھا بوڑا شخص تھا میں نے اس سے کہا کہ میرا یہ فیصلہ سن لو میرا اور تمہارا تعلق ختم ہوا کہنے لگا کیوں ہے بیٹے میں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا اور دین محمدی کا پیروکار بن گیا والد نے کہا بیٹا تمہارا دین میرا دین ہے پھر اس نے غسل کیا اور پاک کپڑے پہن کر آ گیا میں نے اس پر اسلام پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا پھر میری بیوی میرے سامنے آئی میں نے اسے بھی کہا کہ میرا فیصلہ سن لو میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا کہنے لگے کیوں تم پر میرے ماں باپ خربان ہو جائیں میں نے کہا اسلام نے میرا اور تمہارے درمیان فرق کر دیا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں اور دین محمدی کا حامی بن گیا ہوں وہ بھی کہنے لگی کہ تمہارا دین میرا دین ہے اور وہ بھی اسلام لے آئی میں نے اس قبیلے دوست کو دعوت اسلام دی مگر انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عز کیا یا رسول اللہ دوست مجبر غالب آگے ہیں ان کے لئے دعا فرمائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوست کو ہدایت عطا فرما اے تفیل اپنی قوم کے پاس جاؤ انہیں دعوت دو اور نرمی اختیار کرو کہتے ہیں میں واپس آیا اور مسلسل اسلام کی دعوت دیتا رہا یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے بدر اور خندق کی جنگیں ہو گئیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری قوم میں سے ستر یا اسی لوگ مسلمان ہوئے اور میں ان کو دربار رسالت میں لے کر گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ مشرف با اسلام ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ